بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹو ویورز ویلکم ٹو آسپ اکیڈمی اور آج میں نیو ٹرک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ایپ لاک کو کیسے ہائٹ کر سکتے ہیں اور واپس آن ہائٹ کیسے کر سکتے ہیں تو آج میں نیو میتھر بتاؤں گا کہ بروزر کے ذریعے سے آپ اسے واپس آن ہائٹ کیسے کر سکتے ہیں تو ٹرک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے زارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل آسپ اکیڈمی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب پر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بولیں اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں اگر کوئی مسئلہ پر شہنی نظر آتی ہے تو آپ ہمیں کومٹس میں بتا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ٹرکی جانب تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ممبیل کا ایپ لاک اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے اپنے ممبیل کا ایپ لاک اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں ایڈ گیلیو اور اسسسٹن کے درمیان میں آتا ہے یہاں میں اسے کلک کر دیتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں سے اسے ہائیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ اسے واپس ان ہائیڈ کیسے کر سکیں گے تو میں نے یہاں پر پرویسی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ پروٹیکٹ کا اپشن ہے وہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد لاس پر دیکھنا ہے آپ نے میجک اپشن ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد خائی ڈائی پلاگ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اپن ہو جائے گا تو یہاں پر بہت زیادہ اپشن دیئے گئے ہیں تو یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر یہاں سے بروزر والا جو اپشن ہے جو لاس والا اپشن ہے ڈیل پیٹ یہ میں نے پہلے ویڈیو بنا دی ہے تو آپ اسے لازمی دیکھ لیں اگر ڈیل پیٹ کی مدد سے نہیں اوپن ہو رہا تو یہاں سے آپ دوسرا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں سٹارٹ فرام بروزر تو یہاں سے بھی آپ اپنا اپ لاک اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے اسے ٹرائی کرنا چاہوں گا تو یہاں سے میں ہائیڈ ایپ لاک پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارا ایپ لاک ہائیڈ ہو چکا ہے تقریبا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے بہت زیادہ اپشن دیئے ہیں کہ آپ کون سا استعمال کر کے اسے واپس ان ہائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک تو ہم بیک چلا جاتا ہوں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ میرا ایپ لاک تقریبا ہائیڈ ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایڈ گیلی آسسٹن کے درمیان میں آ رہا تھا تو وہ پورا کمپلیٹی طور پر ہائیڈ ہو چکا ہے تو اب میں اوپن کرنا چاہوں گا یہاں سے ایک بروزر کوئی بھی آپ بروزر اوپن کر سکتے ہیں میں فیلال کروم کو اوپن کرنا چاہوں گا تو اس کے بعد یہاں پر جا کر سچ بار پر آپ نے لکھنا ہے do mobile dot com slash app lock ٹھیک ہے سمپلی آپ نے یہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے next پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اور یہ والا جو لنک ہے یہ میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے easily سے اوپن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے click to open app lock یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا app lock یہاں پر آ گیا ہے آپ نے اپنا pattern draw کرنا ہے اور اس کے بعد privacy کا option یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے protect پہ کلک کرنا ہے last پہ آپ نے پھر magic پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں hide app lock یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہ جو hide والا option enable ہوا ہوا ہے اسے آپ نے disable کر دینا ہے تو واپس ہم back چلے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا app lock unhide ہوا کے نہیں یہاں پر آپ کو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا app lock واپس unhide ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں add gallery اور google assistant کے درمیان میں ہے یہ تو یہاں سے آپ کا واپس app lock unhide ہو چکا ہے مجھے امید خواہ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل پہ آپ کومیٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو یہ کیسے لگی مجھے دیجئے گا جازت السلام علیکم